کوالیفائنگ تو ویسے جنرل ٹپس ہوتی ہیں نورملی ملدب آئے ڈونٹ ہیو لائک سم میجیکل پوائنٹس میں ریکمینڈ کروں انڈ دی کینڈیٹس ویل سٹارٹ ملدب وہ پاس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے کنسسٹنسی ہارڈ ورک یہ ہے کی ٹو سکسس اور آپ کی ڈیریکشن ٹھیک ہونی چاہیے جو میں نے اتنا ٹائم لگایا چھے سے آٹھ سال اس میں میرا بڑا پرابلم تھا اس جرنی میں میں نے فلوسفی بھی پڑھنا ہے سٹارٹ کر دی اور پھر سائکولوجی بھی پڑھنا ہے سٹارٹ کی اور ڈیفرنٹ میں نے چیزوں کو پڑھا دو دے پلیٹ وہ میرے لیے تھرو آوڈ لائف میں ہلپفل ثابت ہوں گے بٹ اس سے میری جو پرپریشن ہے وہ بہت ڈیلے ہوتی گئی تو میں کہتا ہوں ٹو دو پائنٹ ایک ہماری ہمیں سب سے پہلے ہماری ڈیریکشن ٹھیک ہونی چاہیے بلکل میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اور ادھر ادھر ٹھیک ہے جنرل ریڈنگ ہونی چاہیے ہم نے ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور ہم نے ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور پرولونگ ہارڈ ورک ہم نے تھرو آوڈ لائبریری میں بیٹھنا یہ تین کچھ ایسے ایریاز ہیں یا تین پوائنٹس ہیں جو ٹیٹو کسی بھی ہم دنیا کی کسی بھی فیلد میں جائیں تو یہ اگر تین چیزیں کسی انسان میں ہیں انشاءاللہ ہمارے گلوری مینٹورشپ ڈیفرنٹ اکیڈمیز ہیں فیرلی سپیکنگ میں کسی اکیڈمی میں کبھی بھی نہیں گیا میرے ایک دوست ہے سلال بھائی سو ہی یوز تو گائیڈ می اور ہی ہی اس بین مینٹور اس میرے سلال بھائی نے جو میرے دوست ہیں میرے مینٹور ہیں انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا انہوں نے مجھے پوری ڈیریکشن دیں باقی یہ ہے کہ ابھی آج کا جو دور ہے اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے یوٹیوب چیٹ جی پی ٹی ہر چیز ہمارے پاس ہے ایڈونٹ ٹھنک کہ ہمیں کسی ٹیچر کے پاس ٹیچر تو ایڈونٹ ٹھنک کہ جسٹ فار دی سیک آف اسیسمنٹ ایسے اسیسمنٹ کے لیے ٹیچر کے پاس جانا چاہیے باقی لائبریڈی ہیں اور اتنی تو ابھی جب ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ایڈونٹی ونٹی ٹھنٹی ٹو یرز اس کا الیجیبیلیٹی کریٹریہ ہے وہ ایک مچور ایج ہے اس کے لیے ہم خود بھی بکس کو بالکل نارملی بیٹھ کے ریڈ کر سکتے ہیں جہاں ہمیں ایشیوز ہوں ہم اپنے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں کافی کینڈیڈٹس ہیں جو اکیڈیڈیٹس جا کے سکسس ان کو مل جاتی ہے میرے جو پرسنل ایکسپیرنس ہے ایڈونٹی سے بھی انسان پی ایم ایس اور سی ایس اس کریک کر سکتا ہے بیز گھنٹے ایڈونٹ ٹھنک کہ بیز گھنٹے اس وری پریکٹیکل ایک ہماری ایک ہیومن کیپیسٹی ہے اگر لیٹس سے میں نے فارس ایک آف آرگیومنٹ کے میں نے بیز گھنٹے اگر تیاری ایک دن دو دن ہفتہ کر ہفتہ میری یہی روٹین رہی بھی میرا سلیپ سائیکل جو سکس آرز کا ہے سکس تو ایٹ آرز وہ ایک ہیومن کی نیڈ ہے وی آنٹ مشین سو وہ جب تک ہمارا جو سلیپ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ ہماری میمری میں چیزیں وہ ریٹریونگ جو پاور ہوتی ہے جب ہم پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں تو چیزیں ہمیں ریکال کرنی ہوتی ہیں جب ہمارا سلیپ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا پرولونگ وے میں اور ہماری روٹین ایفیکٹیڈ ہوتی ہے تو آئی ڈانٹ تنگ کہ وہ ایٹ ٹائم آف آٹیمٹنگ پیپر ہم چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں یہ ایک آئی وڈ سے کہ بہت پریکٹیکل اپروچ ہے کہ بیس بیس گھنٹے بیٹھنا چاہیے اس میں مجھے بیکپین کا ایشو ہے تو آٹھ گھنٹے پرولونگ سٹنگ اور میرا پوستر میں بھی رائٹ تھا جو مجھے ایشو آئے تو پرولونگ سٹنگ تو آئے ڈسکریج اٹ کہ ہمیں دو گھنٹے یا ایک گھنٹے بیٹھ کے پانچ دس منٹ کی واک کرنی چاہیے پھر ہم واپس آکے بیٹھیں تھوڑا پڑھ لیا تھوڑا ریسٹ کیا تھوڑا پڑھ لیا تھوڑا ریسٹ کیا this is a good strategy پرولونگ سٹنگ سے ہمارا پوستر ہمارا بیکپین ہمارا سروائکل یہ ایریہ اور ہمارے جو بوڈی کی فیزیولوجی وہ ہی ڈسکریب ہو جائے گی so I discourage this approach